یہ کہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی سرکاری افسر ہے ملازم ہوتے ہیں اس کے ماتحط اور کام نہیں کرتے ہیں تو سرکاری افسر کیا کریں سبر کریں میرا مشورہ آئیے کیونکہ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں ہمارے سرکاری اداروں میں جتنے بھی امپلائی ہوتے ہیں وہ پولٹیکل بیس کے اوپر آتے ہیں کوئی کسی پارٹی کا ہوتا ہے کوئی کسی پارٹی کا ہوتا ہے آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے آپ مجبور ہیں آپ کریں گے تو آپ کو ہٹا کے کسی اور کو لگا دیں گے اس لئے آپ پیار محبت کا محول بنا کر ان کو شفقت سے پیار سے سمجھاتے رہیں اور ہو سکے تو جیسے ہمارے کلپس وغیرہ ہوتے ہیں وہ ان کو فوروڈ کرتے رہیں جس میں رزق حلال کی طرف توجہ دلائی گئی ہو ایسا کوئی سرکاری ملازم سن رہا ہے تو ہم بارہا آپ کو سمجھاتے رہتے ہیں آپ دو کاموں کی وجہ سے یا دو وجوہات کی بنا پر سیلری کے مستحق ہوں گے ایک اپنے ٹائمنگ وہاں پوری کریں اگر صبح نو سے شام پانچ بجے تک ٹائمنگ ہے تو آپ کو آفس میں رہنا ہی ہوگا چاہے کام ہو یا نہ ہو پورا رہنا ہوگا سیکنڈ جو کام دیا جائے وہ کام وقت پورا اچھے انداز سے کم از کم اوسط درجے کا کرنا ہوگا ایک بہت عالی درجے کا کام ہوتا ہے ایک بہت بیکار قسم کا ایک درمیان درجے کا اگر کوئی تیہ نہیں ہوا تو کم از کم درمیان درجے کا کام تو کرنا ہی پڑے گا چنانچہ اب اگر آپ وہاں گئے کام ہیں کام نہیں کیا چاہے نو سے پانچ وہاں ٹھہرے تب بھی سیلری کے مستحق نہیں اور اگر آپ نے ایک گھنٹہ بعد پہنچے ایک گھنٹہ پہلے نکل گئے دو گھنٹے کی سیلری کے مستحق نہیں دو چیزیں لازم کرنی ہوگی جتنے ایسے سرکاری یا پرائیویٹ اداروں کے درم ملازمینے خدا رہا اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام نہ ڈالیں اتنی سیلری کے آپ مستحق نہیں ہوں گے جو آپ نے کام چوری کی یا ایسی طرح آپ نے وقت نکال کر دیر سے آئے اور پہلے چلے گئے اس کلکولیشن کریں ایک دن کے اگر ایک گھنٹہ ہے تو مہینے کے تیس گھنٹے ہوگا تیس گھنٹے کی سیلری کو ڈیڈکٹ کروانا آپ پہ واجب ہے یہ اگر آپ لے جا کے اپنے بیوی بچوں کو کھلائیں گے ان کے پیٹ میں حرام سرائیت کرے گا میدانِ مہاشر ہوگا بیوی بچے ایک طرف ہوں گے آپ کو یہاں کھڑا کیا جائے گا اور بیوی بچے کلیم کریں گے باقاعدہ کہ اللہ تعالیٰ اس نے ہمیں حرام کھلایا آج ہمیں اس کا ووال کا بدرہ دلوا یہ حدیثوں میں موجود ہے تو جتنے سرکاری ملازمین ہیں نرازد نہ ہوں بلکہ اپنے سیلری کو حلال کیجئے اور اس طرح کے اچھے آفیسرز جو ہیں ان کو بھی مطلب یہ کہ کوشش کریں کہ ان کو سپورٹ کریں اور ایک اچھا محل بنا کے چلیں اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے اکثر لوگ اپنے سر پر یا اپنے بیوی بچوں کے سر کی قسم کھاتے ہیں اپنے سر پر ہاتھ رکھ کے اپنے سر کی قسم کھا لیتے ہیں یا ان کی کھا لیتے ہیں تو کیا یہ شرک ہے نہیں یہ شرک نہیں ہے بلکہ عربوں کے اندر غیر اللہ کی قسم کھانا بھی معروف ہے عزت کی قسم تمہاری عمر کی قسم ہم اس طریقے سے وہ الفاظ استعمال کرتے رہے ہیں اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے لفظ استعمال ہوئے ہیں لیکن آپ نے اس کو شرک وغیرہ قرار نہیں دیا ورنہ آپ اس پر توبہ کرواتے ہیں یہ ضرور ہے کہ یہ کوئی شرعی قسم نہیں ہوتی اس طرح کہنے سے اور نہ اس کی پیروی کرنا یعنی اس کا خیال کرنا اور جس قسم کھا کے جس کام سے رکنے کا کہا اس کام سے رکنا کوئی واجب ہوتا ہے یعنی اس کے تقاضے پورا کرنا کوئی واجب نہیں ہوتا اور اگر آپ نے اس کے خلاف کر بھی دیا تو کوئی کفارہ وغیرہ لازم نہیں ہوگا بھائی نے بتایا تھا کہ ان کا کوئی ذاتی گھر نہیں ہے ایک گاڑی ان کے پاس ہے جس کو وہ کمانے کے لئے استعمال کرتے ہیں اور ان کا اپنا گھر بھی نہیں ہے تو کسی نے یہ کہا کہ میں آپ کو زکاة دے دیتا ہوں تو آپ اپنا گھر بنا لیں تو گھر بنانے کے لئے زکاة لینا کیسا ہے دیکھیں ہے تو ٹھیک اگر آپ طلب نہیں کر رہے کوئی آپ کو دینا چاہتا ہے تو آپ کے لئے لینے میں شرن کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ گاڑی آپ کے حاجت اصلیہ میں آتی ہے کیونکہ آپ اس کے ذریعے کما رہے ہیں اور اگر وہ خود بھی آپ استعمال کر رہے ہوتے کمائی کے لئے نہ ہوتی پھر بھی گاڑی حاجت اصلیہ میں آتی ہے تو یہ ایک شخص کے غنی ہونے کے سلسلے میں شمار نہیں ہوتی تو لہذا گویا کہ گاڑی تو آپ ہٹا دیں اس کے علاوہ آپ کے پاس اگر کچھ نہیں ہے تو آپ زکاة کے مستحق ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ دینے والوں کو بہرحال اس پہ یہ تھوڑا سا غور تفکر کرنا ہوگا کہ ایک شخص سے قرائے کے گھر میں گزارہ کر سکتا ہے لیکن بغیر کھائے پیے گزارہ نہیں کر سکتا تو بعض اوقات زکاة پچیس لاکھ تیس لاکھ پچاس لاکھ ایک شخص کو گھر بنانے کے لئے دے دی جاتی ہے جبکہ اطراف میں اور بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایک ایک لقمے کے لئے ترس رہے ہوتے ہیں ایسی صورت میں کسی کو گھر کی سہولت دینا اور دوسرے شخص کو بھوکا چھوڑ دینا یہ مناسب نہیں ہوتا بلکہ فقہہ نے یہ بیان فرمایا کہ کسی کو اتنی زکاة نہ دیں کہ وہ خود صاحب زکاة ہو جائے تو اس لئے بہرحال آپ کا چونکہ آپ نے مسئلہ معلوم کیا ہمارے بھائی نے تو آپ کو اگر کوئی دیتا ہے تو آپ لے سکتے ہیں لیکن دینے والوں کے لئے یہ ضرور ہماری ایک تنبی بھی ہے مشورہ بھی ہے کہ اس طرح ڈیوائیڈ کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک زکاة پہنچے اور ان کے مسائل حل ہوں ایک بھائی نے کہا تھا کہ ہمارے والد نے بچوں کو گھر سے باہر نکال دیا ہے اور جائداد انہوں نے باپ کا لفظ استعمال کیا جو مجھے غیر مناسب محسوس ہوا اس وقت میں نہیں بولا کیونکہ ٹائم کم تھا تو بیٹا یہ والد صاحب کی طرف سے اگر کوئی آپ کی مرضی کے معافق چیز نہ آئے تو والد سے وہ باپ نہیں ہو جاتا کہ میرے باپ نے ایسا کیا فلان آپ ادب احترام ملحوظ رکھئے باقی ہم جواب دیتے ہیں کہ انٹوں کہتے ہیں کہ میرے والد نے ہمیں باہر نکال دیا اور جائداد میں کہہ دیا کہ کوئی حصہ نہیں ہے اور وجہ کیا ہے کہ دوسری شادی کر لی ہے دیکھیں آپ کے والد اگر اپنی زندگی میں اپنا سارا مال کسی کو دے دیں تو وہ دے سکتے ہیں اور جب تک والد فوت نہیں ہوتے سب سن لیں اچھی طریقے سے اولاد کا ان کے مال پر کوئی حق نہیں ہوتا بعض وقت اولاد سینے پر شڑ کے گفتو کرتی ہمارا حصہ ہمیں دے دو ہمارا حق ہمیں دے دیں آپ ویہا آپ کا تو حق ابھی بنا ہی نہیں آپ کا حق بنے گا والد کے انتقال کے بعد اس سے پہلے وہ والد کا مال ہے چاہے چولے میں ڈالیں چاہے کسی کو دے دیں چاہے آپ کو محروم کریں ان کو حق حاصل ہے ایک تو اسی صورتحال آپ کا حق ابھی نہیں بنے گا دوسری بات یہ ہے کہ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر ایک پاپ ہے وہ اپنے اولاد کو محروم کر کے کسی اور کو دے دیتا ہے یا بلکہ اپنے اولاد کو زیادہ دیتا ہے دوسروں کو محروم کر دیتا ہے تو وہ گناہگار ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ظالم قرار دیا ہے یہ دو چیزیں ہو گئیں تیسی چیز یہ ہے کہ اگر والد صاحب نے اپنی زندگی میں کسی کو کچھ نہیں دیا بس زبان سے یہ کہہ گیا کہ تمہارا کوئی حصہ نہیں میری جائداد میں اور ان کا انتقال ہو گیا تو یاد رکھیں کہ دوسری بیوی اس تمام جائداد کی یا کیش کی مالک نہیں ہو جائے گی اب چونکہ والد صاحب کی ملکت میں وہ مال تھا اور ان کا انتقال ہوا تو بلکل ویسے ہی حصے تقسیم ہوں گے جیسے اللہ تبارک و تعالی یا اس کے رسول نے قرآن اور حدیث میں بیان فرمائے کوئی کسی کو وراثت سے محروم نہیں کر سکتا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ جو وارث کو وراثت سے محروم کرے اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت کی میراث سے محروم کر دے یہ اظہار ناراضگی فرمایا ہے تو یہ جو کہہ دیتے ہیں اغبار میں میں نے اپنے بیٹے کو آق کر دیا اور اس کا نتیجے نکالتے ہیں کہ اب اس کا جائداد میں کوئی حصہ نہیں کوئی نہیں اس طرح آق کر سکتا یعنی یہ شرع تصور نہیں ہے آق کا مطلب ہوتا ہے نافرمان قرار دینا یہ تو ہے کہ آپ نافرمان قرار دیں اور آپ یہ اس کا مفہوم لیں کہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا لین دینی خود جانے کیونکہ میرا نافرمان ہے یہ تو ٹھیک ہے لیکن اگر آق کا یہ مفہوم لیا کہ میرے مرنے کے بعد اب اس کو جائداد میں کوئی حصہ نہیں ملے گا تو بڑی ہی مودبانہ میری گزارش ہے کہ آپ زندگی تک اپنے مال کے مالک رہتے ہیں جیسی آپ کا انتقال ہوتا ہے اب آپ اپنے مال کے مالک نہیں ہیں آپ اس کے مالکان وہ ہیں جو غراثہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے وہ حصہ مقرر کیے تو ہمارے بہت سارے بھائی بہن اپنی ول لکھوا جاتے ہیں دیکھو میں مروں تو ماں کہتی میرے اس ہونا تھوڑا اس کو دے دینا تھوڑا اس کو دے دینا تھوڑا اس کو دے دینا آپ فوت ہوں گے آپ کی وسیعت چلے گی نہیں وارث کے حق میں وسیعت نہیں چلتی غیر وارث کے حق میں آپ کر سکتے ہیں تو خلاص کلام یہ ہے کہ آپ کے والی صاحب موجودہ صورتحال کی بنا پر ابھی گناہگار ہوئے ہیں اور اگر اس کا پریکٹیکل ہو گیا کہ ان کا انتقال ہوا اور دوسری بیوی کو سارا دیکھے چلے گئے تو ان کا انجام تھوڑا سا مجھے خطرہ میں نظر آ رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے میں میں وزیفہ ارس کر دوں ڈپریشن سے نکلنے کے لیے تو میلے اسباب پتا ہے ان سے نکلے دروش شریف قصر سے پڑھے ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ہے کہ سات مرتبہ سورہ فاتحہ تی مرتبہ سورہ علم نشرا یہ پڑھے اول آخر تیمبہ دروش شریف پڑھنے یہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں کسی بھی نماز کے بعد اور دم کرنے کے بعد پانی دم کی اب پانی پی لیں انشاءاللہ آپ اس سے نکلیں گے اور اللہ سمجھ کسر سے پڑھے